جو انڈیا سے سٹارٹ کرتے ہیں تو بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر وہ ایران کا دورہ انہوں نے کیا اور ایران کا دورہ کر کے انہوں نے ابراہیم رئیسی جو نومتخب صدر ہیں اور ممکنہ طور پر اگلے رہبر بھی ہو سکتے ہیں ان سے ان کے ملاقات ہوئی تو یہ پہلی غیر ملکی شخصیت تھی جن کی ابراہیم رئیسی سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ موسکو پہنچ گئے جہاں کل سے وہ ان کی میٹنگ شروع ہوں گی اچھا یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ اپنے حوالے سے اس کو حکومت پاکستان یا انڈین گورنمنٹ دونوں حق رکھتے ہیں اس کو اس خبر کی تردید کرنے کا لیکن میں اپنی اس خبر پر قائم رہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ٹریک ٹو پاکستان اور انڈیا کے درمیان قائم ہے یہ جو بیانات آئے ہیں راکٹر موید یوسف کے یا ادھر سے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے باوجود یہ جو مقبوضہ کشمیر میں واقعہ ہوا اس کے باوجود ٹریک ٹو انٹیکٹ ہے پاکستان اور انڈیا کا کے درمیان ٹریک ٹو رابطے جو ہیں وہ برقرار ہیں اور یہ اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ دونوں ملک کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت اور کوئی یہاں پہ گر بڑ نہ ہو مطلب مزید جو آنے والا میں تھوڑے سا آگے بات کروں گا تو شاید سمجھ میں آئے مزید میں سمجھا رہے گی کہ کس طرح سے میں کس طرح سے دیکھ رہا ہوں یہ اس پکچر کو بنتے ہوئے طالبان نے بہت اچھا ایک قدم اٹھایا اور طالبان کا جو وفت ہے اس کی ملاقات ایران میں اشرف غنی حکومت کے نمائندوں سے ہوئی ایسی ہوا نا کالا ہم نے خبر دی تھی ہے اور اس کو رسکس بھی کیا تھا اور یہ پہلی ملاقات تھی جو کہ کیونکہ طالبان جو ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں افغانستان میں کہ وہ ہر ایک سے ان کا اور انڈیا کبھی کئی آپس میں رابطہ ہے اور خبریں بھی یہی تھی لیکن یہاں بھی ایشو یہ ہے کہ جو طالبان آہ اچھا جے شنکر آگے چلے گئے تو جے شنکر اب موسکو گئی ہیں ٹھیک ہے موسکو جو ہے وہ اس سے گزارش کی تھی تاجکستان نے کہ ہماری سرحدیں عبور کر کے طالبان جو ہیں یا فورسز جو ہیں وہ تاجکستان آہ تاجکستان میں داخل ہو گئے ہیں تو تاجکستان چونکہ سی ایس ٹی او کا رکن ہے جو کہ ایک ستان سے سمجھ لیں کہ نیٹو ہے نیٹو اس بھیکستان نہیں ہے اچھا اور اس کی وجہ کیا ہے رکھ اس بھیکستان نکل گیا تھا اس بھیکستان اور آزربائی جان اس معاہدے سے نکل گیا تھے شروع میں تھے جو بھی شاید الگ ہو گیا تھا لیکن اس بھیکستان نہیں ہے اچھا یہ یہ بات ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے تو اس بھیکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کو رشیہ انہوں نے اپنا وہ جو معاہدہ تھا وہ اس کی تجدید نہیں کی تاجکستان نے کلی تاجکستان کی سیکیورٹی تاجکستان اسی لیے نہیں سی ایس ٹی او کی رشیہ کی زمیداری ہے سی ایس ٹی او وہ ہے جو رشیہ کا معاہدہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو رشیہ کے ساتھ رشیہ جو یہاں پہ جو جو رشیہ کا ڈیفینس مشی آہ وستی اشیاء کے اندر ہے جو تاجکستان کا جو بارڈر عبور کیا تو دو دن پہلے ظاہر ہے کہ وہ ان کی بات ہوئی تھی تاجکستان کے آہ تاجکستان نے کہا تھا کہ ہمارے آہ ابور کر گئے ہیں ان کے افغان فورسز کے لوگ تو ہماری مدد کی جائے صدر پیوٹے نے بات بھی کی تھی اوزبک صدر اور تاجک صدر اب آہ افیشیلی آہ رشیہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی فورسز کو بھیج رہے ہیں یہ جو تاس ان کی جنسی کو میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ رشیہ وہ سپورٹ فور تاجکستان ان کیس آف اٹیک فرام افغان بورڈر تیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ نکتہ ہے کہ ایران سے بات کرنے تالبان گئے تو وہ اب کس کونسی قوت ہے جو وہاں پہ سر اٹھائے گی وہ اٹھائے گی دائش کیونکہ دائش جو ہے وہ اہل تشریع کو تو کیا وہ بریلوی مکتب ہے فکر کو بھی نہیں مانتی اور ان کو بھی نہیں مانتی تو آپ سمجھے دائش ایک عجیب سا ایک فنومنہ ہے جو دائش خورسان کے نام سے یہاں بات کلیر ہوئی کہ وہ مکتب دیومن سے بھی الگ ہیں اور وہ جو ہے وہ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اب ازبیکستان اسلامی مومنٹ اور پھر اس میں آپ ایست ترکستان اسلامی مومنٹ ڈسٹرپ کرنے کے لیے پورے ریجن کو خاص طور پر چاہے نا یہ ایک پہچیتا پکچر پیدا ہو رہی ہے کیونکہ اس میں انڈیا بھی سکن ہو جائے گا اگر یہ جنگ پھیلی پاکستان تو ہے درمیان میں تو پاکستانی تو بچانے اپنے آپ کو جیسے تیسے کر کے اور بڑا انٹرنل سیکیورٹی ایک سڈرنل تھریٹس کو ہر طرف دیکھنا ہے موسیقی